کیا شادی شدہ دامپتیا ہنمان جی کی بھکتی کر سکتے ہیں اور شادی شدہ کپل بھرمچاری کا پالن کیسے کریں میں سمجھ سکتا ہوں سپیشلی ہنمان جی کی بھکتی کے لیے کیونکہ وہ بال بھرمچاری ہے تو یہ سوال کئی لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے کہ چلو شادی سے پہلے تو ہم بھکتی کرتے تھے ہنمان جی کی کیا شادی کے بعد کن چیزوں کا دھیان رکھے یا کرنی چاہیے کی نہیں جیشی رام دوستو کیسے ہوا آپ سب آج کے ولوگ میں آپ سب ہی کا سواگت ہے دوستو آج میں پھر سے ایک اور کیو این اے ولوگ لے کر واپس لوٹا ہوں بہت ہی امپورٹن ولوگ ہے دوستو جس میں آپ کے سوال ہوں گے میرے جواب تو دھیان سے اس ولوگ کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ کیا پتہ آپ کے کوئی نہ کوئی سوال کا جواب آج آپ کو مل سکتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے نئے نئے انٹرسٹنگ ولوگز ہمارے فیملی سے جڑے ہو یا ایسے کیو اینے والے ہو یا ہمارے پربو سے جڑی کتھا کیوں نہ ہو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں سب سے پہلا سوال بہت امپورٹن سوال ہے دوستو ایک مہلہ بھکت دوارہ یہ سوال مجھے پوچھا گیا کہ جیش بھئیہ میں نے کئی بار سنکلپ لیا ہے ہنمان چالے ساپ پاٹ کا اور مجھ سے سنکلپ ہر بار ٹوٹ جاتا ہے میں اپنے سنکلپ کو پورا نہیں کر پاتی کیا ہنمان جی مجھ سے ناراض ہے پلیز بتائیں بھلا میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ ہنمان جی آپ سے ناراض ہے کہ نہیں کیونکہ کیا کارن رہا ہوگا وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر بار یہ سنکلپ کیوں ٹوٹ رہا ہے اگر جنیون ڈیزن ہے تو کوئی پرابلم نہیں پربو سے شمائی آشنا مانگے اور اپنے سنکلپ کو کنٹینیو کرے جنیون ڈیزن میں جیسے میں نے بتایا ہوا ہے پچھلے ولاغز میں جیسے مہیلاؤں کو ماسک دھرم کی سمسیہ ہونا یا گھر میں دربھاگیوش کسی کا دہانت ہونا یا سوتک کے کارن جن ممرن کا سوتک ہوتا ہے جس میں پوجا پارٹ انوستان پوروق نہیں کر پاتے والیڈ ڈیزن ہے یا اچانک آپ کا ایسا بیمار ہونا یعنی کی ہسپیٹلائز ہونا یا آپ اٹھنے نہیں پا رہے ہو کھانے پی نہیں پا رہے ہو تو یہ والیڈ ڈیزن ہے آپ کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں تو یہ سب صحیح ہونے کے بعد آپ اپنے سنکلپ کو کنٹینیو کریے ہاں مگر ایسا کوئی ریزن ہے جس سے جان بوچ کر آپ اپنے سنکلپ کو روک رہے ہو یا توڑ رہے ہو تو میں کیا کہوں اس میں آپ کو سنکلپ پھر سے لینا ہوگا تو اس میں آپ پربو پر مت ڈالو اپنے سنکلپ کو پورا نہیں کر پا رہے ہوں اگر آپ جان بوچ کے گلتی کر رہے ہیں تو آپ اپنے بھوگ ویلاس کے قارن آپ اپنے سنکلپ کو توڑ رہے ہیں کئی لوگ سنکلپ کے دوران نونویج کھا لیتے ہیں وہ روک نہیں پاتے اپنے آپ کو برمچاریہ کا پالن نہیں ہو پاتا ہے ان سے یا مدیرہ پان یا کوئی ویسن کر بیٹھتے ہیں یا کہیں گھومنے جانے کا پلان بن جاتا ہے تو ارے یار میں وہاں پہ کیسے سنکلپ کے پارٹ کروں گا یا کروں گی رہنا تو میں وہ اپنے گھومنے جانے کے پلان کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں حالانکہ اپنی اچھاؤں کی پورتی کے لئے پربو کے پاس آتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہا ہے کئی بار ہوتا ہے جنیون ریزن ہوتا ہے کہ کوئی بھکت ایسا بھی ہے جنہیں ٹراول کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنی کہتے ہیں نا پربو کا فوٹو ہو یا آرسن ہو یا مالا ہو وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور جہاں کہیں بھی وہ رہتے ہیں وہاں پہ اپنے سنکلپ کو پورا کرتے ہیں میں نے کہا تھا نا جن کو پورا کرنا ہے وہ کر کے رہے گا جن کو نہیں کرنا ہے وہ ایکسکیوز دے گا تو اگر آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ اگر جنیون ریزن ہے تو چنتہ نہ کرے پربو سے پراتھ نہ کرے پربو یہ جنیون ریزن ہے پلیز اس سنکلپ کو سویکاریے گا جیسے ہی وہ دن پورے ہوتے ہیں یا جو پرابلم سوال ہوتی ہے آپ کنٹینیو کریں اگر جان بجھ کے ہو رہا ہے تو پچتاوا اگر آپ کو ہو رہا ہے کہ یہ گلتی ہے مجھ سے یہ میں روک نہیں پا رہا ہوں یا پا رہی ہوں یہ گلتی کرنے سے پربو سے ایک شما یاشنا مانگے اور پھر وہ گلتی نہ دھورانے کا سنکلپ لے پربو اس بار میں اپنا سنکلپ سفلتا پور وقت پورا کروں گا پلیز اپنی کرپا برسا ہے میں نادان ہوں نہ سمجھ ہوں یہ گلتی ہوئی ہے مجھ سے جسے میں ایکسپ کرتا ہوں یہ دو ہی ریزن ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ریزن ہے جس کے کارن آپ کا سنکلپ رکے یا ٹوٹے ٹھیک ہے تو دھیان سے اپنے سنکلپ کو پورا کریں اگر آپ نہیں کر پا رہے ہو کہیں لوگوں کی ساتھ ہوتا ہے کہ شیڈول اتنا بیزی ہوتا ہے یا ذمہ داریہ بہت ہوتی ہے تو ایسا ضرور نہیں کہ آپ سنکلپ لے آپ نارمل پارٹ کریں نرت حنومان چالیسہ کا جو آپ پارٹ کریں وہ کریں سچے دل سے کریں پربو کی قرپہ آپ پر ہوگی آپ چنتہ نہ کریں پربو سب اچھا کریں گے دوسرا سوال بہت 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 امپورٹن سوال ہے ایک پرش بھکت دوارہ یہ سوال مجھے پوچھا گیا کہ جیش بھائیہ کیا شادی شدہ دامپتی ہنومان جی کی بھکتی کر سکتے ہیں اور شادی شدہ کپل بھرمچاری کا پالن کیسے کریں میں سمجھ سکتا ہوں سپیشلی ہنومان جی کی بھکتی کے لیے کیونکہ وہ بال بھرمچاری ہیں تو یہ سوال کئی لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے کہ چلو شادی سے پہلے تو ہم بھکتی کرتے تھے ہنومان جی کی کیا شادی کے بعد کن چیزوں کا دھیان رکھے یا کرنی چاہیے کی نہیں پلیز اب اس دویدہ کو دور کریں انہوں نے کہا میرے بیچار یہی ہے کہ اس برمانڈ کا ہر جی پربو کی بھکتی کر سکتا ہے ہنومان جی کی بھکتی کر سکتا ہے ایسا پربو اپنے بھکتوں میں بھید بھاؤ نہیں کرتے پرش ہو شادی سے پہلے ہو یہ شادی کے بعد ہو آپ بس اپنے سچے بھاؤ سے پربو کی بھکتی کریں سچے بھاؤ سے دیکھنا پربو کے دربار میں لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور پربو کی بڑی کرپا ہوتی ہے ان پر جن کی شادی نہیں ہوتی گرہ دوش ہوتے ہیں وہ پربو کی شرن میں جاتے ہیں پربو ان کی منوکامنا پورنا کرتے ہیں سنتان پرابطی کے لیے بھی جن کو دویدہ ہے جیون میں جن کو تکلیف ہے تو وہ جاتے ہیں پربو کے دربار میں منت مانگتے ہیں عرضی لگاتے ہیں پربو ان کی منوکامنا بھی پورنا کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے شادی شدہ انسان بھی کر سکتا ہے اب سچے دل سے نام سمرن کرے چالیسہ کا پاٹ کرے رام نام کا جاب کرے پربو کی کرپا پر ضرور ہوگی اور رہی بات برمچاری پالن کی میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ پتی پتنی ورتا رہے اور پتنی پتی ورتا رہے سب سے بڑا برمچاری پالن تو یہی ہے اور ہم ورت کرتے ہیں اپواز کرتے ہیں ہون کرتے ہیں سنکلب لیتے ہیں ان دنوں میں ایک ویدھان ہے تو چنتہ نہ کرے دل سے بھکتی کرے بس میں نے کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا ہوں چیزوں کا دھیان دے بس اماندار رہے اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ نہ سوچے یہاں وہاں مت بھٹکے ایکسٹرامیٹل افیر ہو یا اور گلت گلت چیزوں کے پیچھے نہ پڑے مہلہ ہو یا پرش دونوں کیلئے یہ ہے بس ان چیزوں کا دھیان دے تیسرا سوال یہ یہ بلکل الگ سوال ہے لیکن بہت ہی امپورٹن سوال ہے یہ ایک مہلہ بھکت دوارہ پوچھا گیا ہے جو رہتے ہیں انگلینڈ میں ہمارے بھارتیہ ہیں وہ انہوں نے مجھے میسج کے مادھیم سے پوچھا کہ جیش بھئیہ میرے جیون میں سنکٹوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے میرے پتی نے مجھے چھوڑ دیا ہے ڈیووز چاہتے ہیں تو وہاں پہ میں ریفیوجی ہوم میں رہ رہی ہوں جو ڈومیسٹک وائلنس سے پیڈیت محلائے ہوتی ہیں ان کے لئے ایک سپیشل سویدہ ہے وہاں پہ تو وہاں پہ میں رہتی ہوں میری تین سال کی بیٹی ہے مجھے اس شادی کو توڑنا نہیں ہے اپنا سنسار بسانا ہے پر میرے پتی مجھے نہیں رکھنا چاہتے مجھے سنکلپ لینا ہے لیکن یہاں پہ میں جہاں پہ رہ رہی ہوں وہاں پہ باقی دھرموں کے لوگ بھی ہے جو نونویچ کھاتے ہیں اور سب الگ الگ چیزیں وے گرہن کر رہے ہیں تو اس سچویشن میں میں سنکلپ کیسے لوں اپنی شادی کو بچانے کے لئے یہاں پہ نیربائی کوئی ہنمان جی کا مندر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ دوسرا دیش ہے تو میں کیا کروں اس سچویشن میں تاکہ میں اپنی شادی کو بچا سکوں پلیز بتائیں یہ بلکل الگ سوال پوچھا ہے پہلی بار کسی بھکت نے اس کے جواب میں میں اتنا ہی کہوں گا آپ چنتہ نہ کریں اگر آپ کے ایرد گرد ماحول ایسا نہیں ہے تو چنتہ نہ کریں پربو کے نام کا سمرن کریں آپ جہاں کہیں بھی ہو جتنا ہو سکے نام جب کریں پربو سے پراتھ نہ کریں پربو کو تو سب پتا ہے وہی آپ کے پتی کے کدھنا جو سکار آتمک پریورتن ان کے دماغ کا لانا ہے وہی لائیں گے پربو سے پراتھ نہ کریں آپ چنتہ نہ کریں وہ آپ کی اور آپ کی بیٹی کی رکشہ کریں گے آپ چنتہ نہ کریں ہنمان چالیس اکا پارٹ کریں جہاں کوئی آپ یہ مت دیکھو کی حالات کیسے ہیں ارد گرد کون ہے چلو سنکلپ انوستان پوروک نہیں لے پا رہے ہو کوئی پرابلم نہیں پتہ ہے میں نے کچھ ولوگ پہلے ہی کہا تھا کی رامان میں جیسے ہم نے پڑھا ہے کی لنکا آسوروں کی نگری تھی اور اس میں رہ کر بھی ویبیشن جی نے بھگوان نام کا جاب کیا پربو کی آراد نہ کرتے تھے دل سے بھکتی کرتے تھے اور آخر میں شریرام ان سے ملتے ہیں ویبیشن جی کے ارد گرد کیسا ماحول تھا صحیح نہیں تھا مگر پھر بھی انہوں نے سچے دل سے نام سمرن کیا پربو کی بھکتی کی تو آپ چنتہ نہ کریں آپ کسی بھی سیچویشن میں ہو ارد گرد جو لوگ ہے جس کو جو گرہن کرنا کرنے دو آپ کا من آپ کا ردے تو پوتر ہے نا تو اپنے پوتر ردے سے پربو کے نام کا سمرن کرے ان سے پراتنا کرے کہ پربو میں ابھی فلال ار سمرت ہوں میرے حالات یہ ہیں آپ کو تو سب پتا ہے آپ سروس سمرت ہے آپ پرم پتہ پرماتما ہے کرپا کر کے مجھے اس تھتی سے باہر نکالو کیونکہ مجھے تو میری نہیں زیادہ میری بچے کی فکر ہے تین سال کی بیٹی ہے دیکھنا پربو آپ کی ضرور سنیں گے سچے دل سے سمرن کرو رام نام کا نت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رام نام کا سمرن کرو چالیسا کا پارٹ کرو چنتہ نہ کر اگر آپ کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے تو موبائل میں تو سب اویلیبل ہے سب اچھا ہوگا پربو کی نام کا سمرن کرو پربو ہے آپ کے ساتھ آپ چنتہ بلکل نہ کرے میں جو بھی درشک آج اس ولوگ کو دیکھ رہا ہے آپ ان بھکت کے لیے پراتنہ کرے تاکہ ان کا شادی شدہ جیون ٹوٹے نہیں وہ ہیپل ہی اپنے میریج لائف کو آگے بڑھائے ان کے پتی ان کو واپس بلائے اور ان کی بیٹی کا بھوش اجول ہو بس یہی ریکویسٹ ہے سب سے آپ پلیس پراتنہ کریں ہنمان جی اور رام جی سے تاکہ پربو کی ایک رپا ان پر جل سے جل ہو اور دوستو آپ سبھی کو تو پتائی ہے کی ولوگ کو ہم ایسے ہی انڈ نہیں کریں گے پربو کے نام کا گنگان جو کرنا ہے اور آج کی پنگتیاں ادبھت پنگتیاں ادبھت مطلب ابھی تو میں کچھ نہیں بتاؤں گا آپ بس ان پنگتیوں کو سننے کے بعد کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا کہ یہ پنگتیاں آپ کے دل کے کتنے قریب ہیں پلیس بتائے گا میں ہر ایک بھک سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ پنگتیوں کے بارے میں اپنے وچار ضرور بتائے تو شروع کرتے ہیں بولیسی آور رام چندر کی جائے پابن ستہ ہنمان کی جائے جنک دولاری کل ودھو دشرت جی کی راجرانی ہو کے دن ون میں بتاتی ہے رہتے تھے گھیرے جسے داس داسی آنٹھو یام داسی بنی اپنی اداسی کو چھپاتی ہے دھرم پروینا ستی پرم کلینا سب ویدھی دو شہینا جینا دکھ میں سکھاتی ہے جگ ماتہری پریہ لکشمی سوارو پاسیا کٹتی ہے دھان بھوج سویم بناتی ہے کٹھین کلہاڑی لے کے لکڑیا کاٹتی ہے کرم لکھے کو پر کاٹ نہیں پاتی ہے فول بھی اٹھانا بھاری جس سکو ماری کو تھا دکھ بھرے جیون کا بوجھ وہ اٹھاتی ہے اردھانگی نیرگو ویر کی وہ دھر دھیر بھرتی ہے نیر نیر نین میں نلاتی ہے جس کی پر جا کے اپ وادو کے کچکر میں وہ پیس تی ہے چا کی سوا بھی مان کو بچاتی ہے پالتی ہے بچوں کو وہ کرم یوگینی کی بھاتی سوا بھی مانی سوا سوا بھل ہم بھی سبل بناتی ہے ایسی ماتا سیتا کی پرکشا لیتے دکھ دیتے نٹھور نیتی کو دیا بھی نہیں آتی ہے ہوس دکھیا کے راج دولارے ہم ہی ست شری رام تیہارے رام سی آ رام سی آ رام جے جے رام رام سی آ رام سی آ رام جے جے رام ہو سی تاما کی آنکھ کے تارے لبکش ہے پیتو نام ہمارے رام سی آ رام سی آ رام جے جے رام رام سی آ رام سی آ رام جے جے رام ہے پیتو بھاگ ہمارے جاگے رام کتھا کہی رام کے آگے جے شی رام ان پنکتیوں کے بارے میں میں کیا کہوں مطلب ایموشنل کر گئی یہ پنکتیاں ادبھت ہے میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا مطلب لب اور کش کے مک سے ان پنکتیوں کو سنا تھا شی رام کے سامنے انہوں نے ہر ایک چیز کا ورنن کیا تھا تو آج میں بھی بھاوے بھور ہو گیا آپ کو یہ پنکتیاں دوستو کیسی لگی کمنٹ کے مادیم سے مجھے ضرور بتائے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے نئے نئے انٹرسٹنگ ولوگز ہمارے فیملی سے جڑے ہو کیونے والے ہو یا ہمارے پربو سے جڑی کتھا کیوں نہ ہو آپ سب سے پہلے دیکھ سکے اور جلدی لوٹوں گا میں ایک اور انٹرسٹنگ ولوگ کے ساتھ تب تک جائے شیرام جائے ہنمان